اعوذ باللہ من الشہد وان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اتر پردیش سے بہت بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ کل مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر جناب شوقت علی صاحب نے نو امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور اسی بیچ اب سیکنڈ فیرسٹ کی وہاں پر لسٹ جاری ہونے میں وہاں پر دیر نہیں لگے گی اور ہم کو سوتروں سے یہ خبر مل رہی ہے کہ جناب شوقت علی صاحب اور ساتھ امیدواروں کا نام گوشت کر سکتے ہیں جن میں سے خود شوقت علی صاحب کانپور سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور سید قاسم وقار صاحب لقنو ویسٹ کے امیدوار ہو سکتے ہیں کیونکہ سید آسیم وقار صاحب نے جس طرح سے مجلس کو اتر پردیش میں مضبوط بنایا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو لخنو ویسٹ کا امیدوار بنا سکتی ہے مجلس اتحاد المسلمین اور یہاں پر شوقت علی صاحب کا اور اسی موقار صاحب کا نام بلکل تیمانہ جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ پریاغ راج سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اتیک احمد صاحب جو پریاغ راج ویسٹ الہباد ویسٹ سے امیدواری پیش کر سکتے ہیں اور نمبر چار پر پرطاب راج پور سے عارف اقبال صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنا امیدوار بنا کر میدان میں اتار سکتی ہے اور چوتھے نمبر پر پریاغ راج سے جس طرح سے اتیک احمد صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی الہباد میں ان کا کافی اچھا پرواغ ہے اور اسی سے ان کی اہلیہ یہاں سے امیدوار بن سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر منان صاحب کے چرچے اترولا میں بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور یہاں پر انکشاء اللہ تعالی مجلس ڈاکٹر منان صاحب کا ٹیگٹ اترولا سے یہاں پر تیمانا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اسرہ احمد صاحب رام پرطاب کر صدر جو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر ہیں ان کو بھی یہاں پر امیدوار بنا سکتی ہے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم سبھی کے چہیتے اور ہم سبھی کے ہردیل عزیز ارفان پٹان صاحب جو ٹانڈا ویدان صاحب سے لگاتار محنتیں کر رہے ہیں انہی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ٹانڈا ویدان صاحب سے ارفان پٹان صاحب کو مجلس نے ٹکٹ دے کر اپنا امیدوار بنانے کی گوشنا کر دی ہے اور وہاں پر ان کا ٹکٹ لگ بھگ تائمانا جا رہا ہے جس طرح سے یہاں کی عوام ٹانڈا ویدان صاحب کی عوام جس طرح سے ارفان پٹان صاحب کے ساتھ ڈٹیو بھی ہے اور ایک دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے انشاءاللہ ہوتاللہ ان کو یہاں پر بڑی کامیابی حاصل ہوگی اور جس طرح سے مجلس نے یہاں پر اپنے کام کے ذریعے سے ایک نہیں پہچان منائی ہے اسی کے تحت یہاں پر ان کو کامیابی حاصل ہوگی موسیقی